موسیقی 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 کریں گے لیکن ایک بلک کے بعد کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہے اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں ہم کریں گے آپ کی قانونی معاوینت امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلا کی ٹیم تو ابھی رابطہ کیجئے 424-270-6677 ویلکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش حمدیت کہیں گے کرنل اٹر مقبول ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیونٹی ایکٹیوست اور ڈیفنس اینالسٹ ہیں افغانستان کی کچھ مالی معاملات کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے بہت شکریہ کرنل صاحب وقتی آپ نے سر پروگرام کے لیے یہ ہمیں بتائیے کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ افغانستان کے منجمد اساس بحال کر دے تو شاید اس کو اس وقت ان مالی اور معاشی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جس سے وہ گزر رہا ہے امریکہ نے افغان عوام کے لیے مزید چودہ کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کے امداد دینے کا اعلان کیا ہے لیکن یہ براہ راست افغان تالبان یا جو افغانستان کی حکومت ہے اس کو نہیں دی جائے گی بلکہ مختلف غیر سماجی تنظیموں کے ذریعے افغان شہریوں کے لیے یہ رقم بھیجی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو منجمد اساسے اگر بحال ہو جاتے ہیں تو نہ صرف امریکہ بلکہ اور دیگر کسی ملک کو بھی افغانیوں کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا کیوں ہو رہا ہے جی اسلام علیکم اور آپ کے ناظرین کو بھی میرا بہت سلام آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا ٹائم دی سوال ہے کہ یہ ایک نرو ریکنگ قسم کا جو انتظار ہے افغانستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر یہ خطے کے امن کو اس نے ایک لیمبو میں ڈالا ہوا ہے ایک ڈلے میں ڈالا ہوا ہے اور دنیا کی سارے ممالک اس وقت ریلکٹنس میں ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرف لے کے جائیں امریکہ کے اندر ایک ایک بے یقینی ہے یا اس وقت تک ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے آئندہ تعلقات کیا ہوں گے خاص طور پر طالبان کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہوں گے افغانستان کے ساتھ تو ان کے تعلقات اس وقت پیپل ٹو پیپل لیول پہ بھی ہیں گورنمنٹ ٹو پیپل لیول کے اوپر بھی ہیں لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر ابھی تک کچھ اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا اس کے اندر پریزیڈنٹ بائیڈن کے بیانات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی حوصلہ افغان قسم کی خبر نظر نہیں آتی سیکرٹری آف سٹیٹ نے جو جو ابھی تک بیانات دیئے ہیں ان بیانات میں بھی ایک طالبان کی حکومت کے مطلق ایک اپریہنشن ہے کوئی اس کے مطلق کوئی واضح قسم کا ان کا فیصلہ نہیں ہے ان کی واضح قسم کی کوئی کوئی ان کا ان کا ان کا بیان نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے اور کیا ہو اس اس وقت تک تو صرف ان کا اور ایون آئی وڈ سے یورپین یونین کے جو میجر کنٹریز ہیں ان سب کا یہی خیال ہے کہ یہ اپنے جو وہاں پہ افغانستان میں لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح سے واپس لائے جائے اور جو لوگ ان کے مددگار رہے ہیں پاسٹ کے اندر ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی گارنٹی بھی جائے تو امید ہے کہ اگلے مہینے میں کوئی اس سلسلے کے اندر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کچھ سننے میں آیا ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ کوئی اس طرح کی کوئی ٹیمپریری قسم کا کوئی معاہدہ ہو جائے یا ٹیمپریری قسم کی کوئی پروٹوکال ہو جس کے تحت افغانستان کے اندر ایک حکومت دھر اور حکومت کے لیول کے اوپر کوئی کمیونکیشن شروع ہو کوئی مذاکرات ہو کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کوئی ڈپلومیسی کی جائے جو کہ اس وقت تک نہیں ہے یہ بھی بتائیے کہ اس سے قبل بھی جب گزشتہ کئی سالوں سے افغانستان میں امریکی فوج موجود تھی اور وہاں پر حکومتیں بھی قائم ہو رہی تھی وزرائے وہاں پر صدر بھی موجود ہوتے تھے اور باقاعدہ طور پر ایک سیٹ اپ موجود تھا گورنمنٹ کا اس وقت بھی مالی اور معاشی جو امداد کا سلسلہ تھا امریکہ کی جانب سے وہ جاری تھا لیکن اب تبدیلی کمان کے بعد یعنی کہ تالبان کے آ جانے کے بعد جو امداد کا سلسلہ جاری ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو تالبان کو اون نہیں کیا جا رہا دوسرے جانب جو ان کو مالی مدد کی جاری ہے مالی معابنت کی جاری ہے پھر یہ کس مد میں کی جاری ہے اور جو یہ تمام تر صورتحال ڈبلپ ہو رہی ہے کہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں یعنی افوانستان کے پڑوسی ممالک چائنہ اور باکستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں تو اس سے کیا امریکہ پر براہ راست کوئی اثر پڑے گا دیکھیں جی سب سے پہلے جو ایک بہت ہی کچھا قسم کا ڈسین تھا ہمارے مطابق اور امریکہ میں جو انیلسٹس ان چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے ان کی کوئی نائن بلین ڈالرز کے قریب جو ان کے بینکس کے اندر تھا اس کو منجمت کر دیا ایک ملک جو کہ اتنی شدید قسم کی جنگ سے نکل کے آیا ہے جہاں پہ حالات انتہائی دگرگو ہیں وہاں پہ اس طرح کا ڈسیجن لینا ایسی سٹیج کے اوپر ایک کوئی وائز ڈسیجن نہیں سمجھا گیا امریکہ کے اندر یہ وہ وقت تھا جبکہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ویٹنیم کی جب جنگ بند ہوئی تھی تو اس کے بعد امریکہ نے اپنے تمام ڈیولپمنٹ کے ایڈ کے امداد کے ریہابلیٹیشن کے دروازے ویٹنیم پہ کھول دیئے تھے لیکن یہاں پہ جو جس قسم کی خون ریزی ہوئی ہے پچھلے چالیس سال میں میں کہوں گا جس کا کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی طرح سے امریکہ ہی بینیفیشری تھا اس جنگ کے اندر جتنا نقصان اس 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 خطے کا اس ملک کا خاص طور پر ہوا اس کے لیے امریکہ کو اس طرح کی سینکشنز لگانا یا اس طرح کے اس طرح کے ڈسیجنز لینا ٹھیک نہیں تھا لیکن جیسے آپ نے کہا پاکستان ڈیلی بیسس کے اوپر افغانستان کی کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے افغانستان پاکستان کے بغیر ایک آئی ویڈ سے انکمپلیٹ قسم کی ریاست بنتی ہے اس لیے کہ پہلے تو سب سے وہ لینڈ لاکت ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ ملک پاکستان کے بغیر فنکشن کیسے کرتا ہے لیکن پاکستان اپنی ذمہ داری پہلے بھی نبھاتا رہا ہے اب بھی نبھا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چائنہ نے 31 ملین ڈالرز کی امرجنسی ایڈ دی چائنہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے کہ افغانستان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو امداد دی ان کو فوڈ کی جو ہے سپلائیز بھیجی ان کو میڈیکیشنز بھیجی ان کو آہ ویکسینیشنز بھیجی یہ کرونا کا دور ہے ویکسینیشنز کے علاوہ اور کرونا کی سپلائیز وہاں گئی ہیں چائنہ سے تو یہ سب کچھ کی دیکھا دیکھی آہ امید ہے کہ یورپین یونین اور 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 امریکہ کو بھی یہ خیال آئے گا کہ یہ ایک ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس لیے کہ دیوردی انویڈرز آلسو ان ساری چیزوں کے باوجود وہ انہوں نے اس ملک کو انویڈ بھی کیا تھا سو انویڈ کے بعد وہ جو وہ جو ان کا ان کی ان کی ان کی خاص طور پر ذمہ داری ہے یہاں پر وہ پڑ جاتی ہے اور انہوں نے یہ دیکھا دیکھی ہی نہیں بلکہ اپنی 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 ایک اپنی 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 کے طور پر اس چیز کو جو ہے ایڈاپٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا رشیہ کی بار میں ہم بات کریں کرنل صاحب کے روس کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آپ ان تمام طرح معاملات میں کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ عرضے میں رشیہ بھی کچھ تحفظات کے باوجود افغان تالبان کی مدد کرنے کی جو ہے وہ حمایت کرتا نظر آتا ہے اور وہ بھی کسی طرح کی امداد پہنچانا چاہتا ہے افغانستان تک دیکھئے جی رشیہ کا یہ جو ریرک ہے یہ بڑا ٹیمپریری سا ہے مجھے لگتا رشیہ کے افغانستان کے ساتھ تقریبا نائنٹین سینچری کے درمیان سے ان کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں اور رشیہ ایک ایسا ملک ہے جس کی افغانستان کے اوپر ایک بہت گہری چاپ ہے وہاں کا انفرسٹرکچر کہہ لیجئے وہاں کی انڈسٹری کہہ لیجئے وہاں کی تعلیم کا نظام کہہ لیجئے ان چیزوں کے اندر آہ امریکہ کے انویڈینز سے پہلے سارا کچھ رشیہ کا تھا رشیہ یہ جو بیانات دے رہا ہے اس کا اس کا مقصد ایک ان کا جو ایک پرانا آہ جو افغانستان کے ساتھ جو ایک گرج کہہ لیجئے یا افغانستان کے ساتھ جو ان کی ان کی بیگراؤنڈ چل رہی ہے اس بیگراؤنڈ کی وجہ سے آہ جو امریکہ کو وہاں سے وہاں پہ جگہ دی گئی اور امریکہ کو آہ افغانستان کے 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 علاقے کو آہ سوویٹ یونین سے خالی کروایا وہاں پہ وہ سوویٹ یونین کی شکست ہوئی بلکہ ان کی ان کی ان کی بلکل ایک ڈریک ڈاؤنڈ ہوئی یہ ساری بیگراؤنڈز ہیں لیکن اس وقت رشیہ اور پریزنڈ پوٹن کی جو بارڈی لینگویج ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ وہ افغانستان سے طالبان سے کچھ منوانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ یہ ایڈ کھولیں افغانستان کے ساتھ دوبارہ بحال کریں انہیں کوئی گارنٹیز چاہیے افغانستان کے اندر جس کے اندر انہیں یقین ہو جائے کہ یہ صرف ایک امریکہ کا ہی اپنا فلے گراؤنڈ نہیں رہے گا بلکہ اس کے اندر افغانستان اور ریجنل پاورز کو بھی اتنی ہی جگہ اور امپورٹنس ملے گی جیسے کہ لگتا ہے اس وقت طالبان کو صرف اور صرف دنیا کے اندر لوگوں کو دنیا کی حکومتوں کو پاورز کو یہ منوانا ہے کہ افغانستان کی لینڈ اب آج کے بعد یعنی ان کی پندرہ آگست کے بعد کسی کے استعمال میں نہیں دی جائے گی کوئی اس کو ابیوز نہیں کر سکے گا یہ گارنٹی کرانے کے لیے وہ لوگ اس وقت اپنی جو بھی ان کی ڈھیلی یا آئی وڈ سے انفینسی سٹیج کی جو ڈپلامیسی ہے اس کے اندر یہ کوششیں کر رہے ہیں تو یہ وقت جو ہے بڑا تھوڑا سا وقت ہوا ہے ابھی اس حکومت کو آئے ہوئے ان کو تھوڑا سا وقت ہمار دیں تو امید ہے کہ جو ان کا پچھلے دو ڈھائی مہینے کا ٹریک ریکڈ ہے تین مہینے کا ٹریک ریکڈ ہے اس کے اندر انہوں نے چیزوں کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے وہاں پہ کافی حد تک اس وقت افغانستان کے اندر آپ دہشتگردی اور دوسری جو جو سیچویشن جو سیکیوریٹی سیچویشن ہیں اس کو تو اس کا تو یہاں ذکر نہیں کر سکتے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت وقت لگے گا اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان کی طالبان کی حکومت جو ہے وہ good enough نہیں ہے وہ اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے definitely superpowers کا اور ان کے علاقائی جو ہمسائے ہیں علاقائی دوست ہیں ان کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا یہ اسی صورت میں guarantee ہو سکتا ہے جس میں دائش اور دوسری جیسے ان کے الزام لگایا جا رہا ہے کہ القاعدہ کے ساتھ ان کے بہت تعلقات ہیں تو یہ سارا کچھ وقت کے ساتھ کنٹرول ہوگا اور وقت کے ساتھ واضح ہوگا سپر پاورز کو رشیا کو خاص طور پر بڑا دل دکھانا چاہیے اور ایک بڑی ریجنل پاور ہونے کی حیثیت سے ان ساری کیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اس نئی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اور انہیں اسٹیبلش کرنے کا ایک پوزیٹیو موقع دینا چاہیے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقا 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 ہم اس کا شامل کیاں میں نے اجنب کیا کوئی حمان سنرحمن سب سے اچھم چیز ایسا کسی نے ایسا کیا بھی گیا ہے کچی ایسا کسی نگیز میں باستم شخص مطلب اور ایسا کاری طور پاکستانی امیری چیز حمان چاہاں کیاوں چیز اچھے کھنا کچھاں ایسا کسیل امیری امیرے کٹا شخص اجتب کچھا کنید می توغیر ہے اس کو ہلے کھنا چکے موسیم کنیدی 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 موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے کرنل ریٹائر مقبول ملک آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں افغانستان کے مالی مسائل اور مشکلات کے حوالے سے کرنل صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی ہم جو سیچویشن دیکھتے ہیں یعنی جس طرح اس کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے جس طرح اس کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایک خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید آئی ایم ایف یا ایف ایف کے جو معاملات اس کے ساتھ خراب چل رہے ہیں وہ شاید اس لیے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ تالبان حکومت کو تسلیم کر رہا ہے بلکہ دیگر ممالک کو بھی اس کے بارے میں رازی کرتا نظر آ رہا ہے یا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی افغانستان کے موجودہ سیٹ اپ کو جلدہ جلدہ تسلیم کر لیں تاکہ افغانیوں کا مستقبل مزید پریشانی سے دو چار نہ ہو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے جی بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ سارے جو آئی وڈ سے اس طرح کے جو لیوریجز ہیں وہ ہمیشہ استعمال کیا جاتے ہیں اس وقت پاکستان کو افغانستان اور طالبان کی حمایت سے ذرا سلو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ چیزیں ایز ای لیوریج استعمال کی جا رہی ہیں یہ ایک تجزیہ ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے لیکن جو بھی حالات آپ کو نظر آتے ہیں ٹائمنگ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی انیلیسز کے لیے جو ہی آپ دیکھتے ہیں پندرہ اغسط گزرتا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے طالبان کی حکومت کے لیے جو سافٹ کارنر نظر آتا ہے وہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا ہوگا چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ریشیا ہو اور اس کے بعد ہمارے پاس تو جو ایک بدقسمتی ہمارا ایک ہمسایہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہر چیز کو ہائیبرڈ ہائیبرڈائز کرتا ہے اس کو اس سے کوئی غلط فہمیاں پاکستان کے لیے جہاں بھی ہو سکے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سارے ہی اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں وہ کارفرما ہیں کرنل صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت افغانستان میں مشکلات تو ہیں کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ معاشی معاملات خراب چل رہے ہیں تو جو افغان شہری افغانستان میں موجود ہیں وہ تو پریشانی سے دو چار ہیں ہی لیکن جو ان تمام تر حالات سے گھبرا کر یا خوفزدہ ہو کر دیگر ممالک میں پناہ لے چکے ہیں اور وہاں پناہ گزینوں کے طور پر رہ رہے ہیں ان کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے کیا ان کا مستقبل افغان شہریوں سے زیادہ تابناک ہے یا ان کے مستقبل کے بھی کوئی خاطر خواہ روشن امکانات نہیں ہے جی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ریفیجی تو جہاں بھی ہو ریفیجی ہوتا ہے افغانستان افغانیوں کا گھر ہے افغانیوں کو افغانستان میں رہنا چاہئے انہیں نے میرا خیال میں پچھلی کچھ صدیوں کا مشکل ترین وقت اپنے ملک میں گزارا ہے اور وہ وقت گزر گیا ہے ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ہمسائے افغانستان کے اندر خوشحالی آئے گی وہاں پہ سیکیورٹی ٹھیک ہوگی وہاں پہ سکون آئے گا وہاں پہ معاشی حالات ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گے لوگوں کو محنت کرنے کا اور وہاں پہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا اور اس صورت کے اندر جب وہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے باہر جاتے ہیں تو یہ کبھی بھی اس چیز کو ایک وائز ڈیسیجن نہیں سمجھا جاتا لیکن ایسے حالات تاریخ میں موجود ہیں ایسے ہوتا ہے آپ دیکھئے پاکستان بھی تقریباً پانچ ملین افغانیوں کا میزبان ہے پچھلے کوئی چالیس سال سے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس وقت موقع آ چکا ہے کہ طالبان کی حکومت کو اپنے لوگوں کو اس چیز پر کنونس کرنا چاہیے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے افغانستان کے اندر بہت کام ہونے والا ہے اور وہ کام کرنے کے لیے پاکستان جیسے سنسیر دوست ان لوگوں کو افغان حکومت کو اپنے کانفیڈنس میں لینا چاہیے ان کے لیے بہت سارے ترقیاتی پروگرام جو پاکستان کی اپنی اوقات میں ہیں وہ بلکہ پاکستان کو چاہیے کہ میڈلیسٹ کے جو امیر ملک ہیں جو کہ ان کی بات سنتے بھی ہیں تھوڑی بات ان کو کنونس کریں کہ اب موقع ہے کہ افغانستان کو آپ مین سٹریم میں لائیں افغانستان میں سکون لانے کے لیے وہاں پہ معاشی ترقی معاشی سکون کی بہت انتہائی ضرورت ہے تو اس کے لیے پاکستان بہت کام کر سکتا ہے پاکستان کو کوئی سلسلے میں کوئی کوئی یونین بھی بنانی چاہیے کچھ ممالک کی جو ملکے ڈپلومیٹکلی اکنومکلی کلچرلی ایون ملٹیری پولیسنگ کے لیے اپنا افغانستان کی مدد کریں تاکہ وہاں پہ سکون آئے وہ ایک مین سٹریم کنٹری بنے اس کا فائدہ صرف افغانستان کو ہی نہیں ہے اس کا فائدہ ایک ڈامینو ایفیکٹ ہے اس کا یہ جب افغانستان میں سکون ہوگا جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا سارے خطے میں سکون ہوگا بہت شکریہ کرنل اٹریڈ مقبول ملک ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے کچھ بات چیت کی افغانستان کے موجودہ حالات میں امریکہ کے کردار کے ساتھ ساتھ جو خطے کے دیگر ممالک ہیں یعنی افغانستان کے پڑوسی ممالک کا جو کردار اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی جس کے لیے ہمارے ساتھ کرنل اٹریڈ مقبول ملک موجود تھے بہت شکریہ ان کا اور اگلے ہفتے ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو جازت دیجئے علانی کے بعد